ہیلو سپنٹس آج ہم بات کریں گے ڈیفرنٹ ویز آف ڈیڈا ٹرانسفرنگ بیٹوین پیریفیرل ڈوائیسز اینڈ کمپیوٹر کہ ہمارے پاس وہ کون کون سے ترکی کار ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی پیریفیرل ڈوائیسز اور کمپیوٹر کے درمیان ڈیڈا کو ٹرانسفیٹ کر سکتے ہیں پیریفیرل ڈوائیسز سے مراد ہمارے پاس Input Output ڈوائیسز ہیں لائک ماؤس کیبورڈ مونیٹر اور انٹر ایٹس ایٹرہ سب سے پہلے ہم انٹردکشن کر لیتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر کے اندر ڈیڈا کو ٹرانسفیٹ کرنے کے لیے بہت ساری پیریفیل ڈوائیسز کا اسمال کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے ڈیسز کیا ماؤس ہے کیبورڈ ہے مونیٹر ہے پرنٹر ہے یہ ڈیرہ ٹرانسفیشن کے لیے اسمال ہوتی ہیں ڈوائیسز دہ سپیڈ آف دیس دیوائیسز مچ سلوور دن پروسیسر ان تمام ڈوائیسز کی جو سپیڈ ہے وہ پروسیسر کی نسبت بہت زیادہ سلو ہوتی ہے ایوٹ آف سی پیو ٹائیم نے بھی ویسٹیڈ اگر اس ٹرانسفر کو سی پیو کنٹرول کرے تو سی پیو کا بہت سارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ Input Output Devices کی سپیڈ کم ہے اور پروسیسر کی سپیڈ زیادہ ہے تو CPU کا بہت سارا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا Therefore it is very important to transfer data in such a way that CPU time may not be wasted So اس لیے ہمیں کوئی ایسا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ CPU کا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ نہ ہو اس لیے Two main ways of transferring data for peripheral devices to computer are as follows ہم دو major ways اسمال کرتے ہیں computer اور peripheral devices کے درمیان data کو transmit کرنے کے لیے اس میں سے ایک ہمارے پاس ہے interrupt اور دوسرا ہمارے پاس ہے dma سب سے پہلے بات کرتے ہیں interrupt کے بارے میں An interrupt is a signal Interrupt ایک signal ہے In this scheme the processor issues a command to input output device اس scheme کے اندر processor input output device کو ایک command issue کرتا ہے جب بھی اس نے کوئی input output operation کو perform کرنا ہوتا ہے Like ایک ڈائیگرام سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے باس processor ہے اور input output device ہے اب کوئی بھی input output operation پرسیسن پرفارم کرنا ہے تو وہ اسے ایک command issue کرے گا Next The device generate an interrupt signal to the processor when it becomes ready جیسے ہی device جو ہے یہ ready ہو جائے گی یہ ایک interrupt signal generate کرے گی پرسیسر کو CPU suspend all other processing when it receives interrupt جیسے ہی پرسیسر اس interrupt signal کو receive کرے گا CPU اپنے باگی تمام کی تمام جو کام ہے وہ بند کر دے گا and performs input output operation اور صرف اور صرف اس device کا جو کام ہے وہ کرنا سٹارٹ کر دے گا اب اس device کیا یہاں بھی یہ نقصان ہے پھر ہم اس کا benefit دیکھتے ہیں advantage دیکھتے ہیں پھر ہم اس کا disadvantage دیکھتے ہیں اس کا advantage یہ ہے کہ it is simpler to implement کہ اس scheme کو use کرنا بہت سادہ ہے لیکن اس کا disadvantage بہت بڑا ہے کہ all other processing is suspended when CPU performs input output operation کہ CPU یہ جو processor ہے آپ کا یہ باقی سارے کام چھوڑ دیتا ہے جب اس کو input output operation فارم کرنا ہوتا ہے اس scheme کے انظر سو یہ ایک اس کا major drawback ہے اور ہم کبھی ایسا نہیں چاہتے کہ CPU کی speed جو کم ہو CPU کو wait کرنا پڑے CPU باقی سارے کام suspend کر دے تو اس problem کو solve کرنے کے لیے ہم اپنی دوسری technique DMA کا استعمال کرتے ہیں سو ہمارے پاس دوسری technique ہے DMA DMA stands for direct memory access This technique uses a hardware component non as a DMA controller اس technique کے اندر ہم ایک separate hardware component کا استعمال کرتے ہیں جس کو DMA controller کہا جاتا ہے We can transfer data between memory and peripheral devices without CPU اب اس technique کے اندر ہم CPU کا استعمال کیے بغیر اپنی memory اور devices کے درمیان جو data ہے transfer کر سکتے ہیں ابھی ایک ڈیاگرام کی مندر سے اس کو سمجھتے ہیں پرسیجے دیکھتے ہیں کہ اس کا processor issues input output command when data transfer is required like آپ کے پاس processor ہے اور input output device ہے اب ان دونوں کے درمیان ہم ایک third component DMA controller کا استعمال کریں جیسے ہی کوئی input output operation چاہیے ہوگا processor DMA controller کو ایک command issue کرے گا a performs other processing after issuing the command command issue کرنے کے بعد processor باقی کام کرنا start کردے گا اور کسی بھی قسم کا wait نہیں کرے گا now DMA controller controls the data transfer between input output device and memory اب input output device اور memory کے درمیان جو data transmission ہونی ہے اس کو control کون کرے گا processor نہیں کرے گا بلکہ اس کو DMA controller basically اس data transfer کو control کرے گا اب اس process کا فائدہ کیا ہے this scheme will increase the overall performance of CPU because CPU does not need to wait for the completion of input output operation کہ اس technique کے اندر CPU کو wait نہیں کرنا پڑتا اس لئے یہ CPU کی جو performance ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے اب اس technique کا نقصان بھی ہے مقصان یہ ہے کہ it is more complex یہ زیادہ تھوڑا complex ہوتا ہے اس کو use کرنا it also requires more hardware ہمیں اس کے لئے ایک extra hardware کی ضرورت پڑتی ہے یہ اس کے deserve advantage ہیں I hope آپ کو clear ہو گیا ہوگا interrupt کیا ہے اور DM میں کیا ہے آج سے لئے تنہیں ملتے ہیں next lecture کے اندر thank you very much